پاکستان اور ویسٹن ڈیز کے درمیان تیسرے ٹی ٹوئنٹی میچ میں پاکستان کرکے ٹیم کے تینوں فارمیٹ کپتان بابا رزم محمد حسنین اور افتخار احمد پر غصہ ہو گئے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو مکمل ڈیٹیل دیتا ہوں کہ اصل میں یہ ماجرہ کیا ہوا ہے کہ پاکستانی کپتان بابا رزم ان دو کھلالوں پر غصہ ہو گئے ہیں تو آج کی اس ویڈیو کو آپ نے کہیں بھی بسکپ نہیں کرنا جیسا کہ آپ کو ملوم ہے کہ پاکستان کرکے ٹیم نے تیسرے ٹی ٹوئنٹی میچ میں اس طرح سے میچ کھیلے کہ لگ ہی نہیں رہا تھا کہ پاکستان کرکے ٹیم کھیل رہی ہے آج پاکستان کرکے ٹیم نے نہ فلڈنگ صحیح کیا اور نہ ہی بالنگ صحیح کی ہے تیسرے ٹی ٹوئنٹی میچ میں افتخار احمد اور پاکستان کرکے ٹیم کے فارش پالر محمد حسنین نے شوہ ملک اور سعید اجمل کی یاد تازہ کر دیا ایک آسان کیا چھوڑ دے جس کے بعد پاکستان کرکے ٹیم کے تینوں فارمیٹ کپتان بابا رازم دونوں کلالوں پر غصہ ہو گئے ہیں آپ کو مکمل ویڈے دکھاتا ہوں لیکن اس سے پہلے میری آپ سب سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے آپ نے اس پر عمل ضرور کرنا ہے اگر آپ سچے اور پکے پاکستانی اور ویسٹن ڈیز کی ٹیم کو پاکستان میں ویلکم کرتے ہیں تو آپ سب نے کمنٹ بار میں ویلکم ضرور لکھنا ہے اب آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستان کرکے ٹیم کے تینوں فارمیٹ کپتان بابا رازم نے افتخار احمد اور محمد اسنین پر کس طرح سے غصہ کیا لیکن اس سے پہلے میری آپ سب سے ایک اور چھوٹی سی ریکویسٹر اس ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل کے ایک ان پر کلک کر دیں دیسرے ٹیو ٹو اینٹی میک میں ویسٹن ڈیز کے کھلاڑی نے پاکستان کرکے ٹیم کے آل لونڈر محمد نواز کے خلاف ایک اچھی شاٹ کھلنے کی کوشش کی لیکن ہا گیند ہوا میں کھڑی ہو گئی اس کے بعد پاکستان کرکے ٹیم کے پاوریٹر افتخار احمد اور محمد اسنین گیند کے پاس دوڑتے ہوا ہے گیند بہت دیر تک ہوا میں رہی اس کے بعد پاکستان کرکے ٹیم کے فاش پالر محمد اسنین نے افتخار احمد کو اشارہ کیا کہ آپ یہی پر رک جائیں اس گیند کو میں کیچ کروں گا اس کے بعد یہ ہوا کہ افتخار احمد اپنی جگہ پر رک گئے اور پاکستان کرکے ٹیم کے فاش پالر محمد اسنین تھوڑا سا آ گیا کر رک گئے گیند بیچ میں گر گئی پاکستان کے لئے کہ ٹیم کے فاش پالر محمد اسنین اس چیز کو دیکھ کر افتخار احمد پر غصہ کرنے لگے اور اس کے بعد افتخار احمد پھر محمد اسنین پر غصہ کرنے لگے لیکن پاکستان کے لئے کہ ٹیم کے تینوں فارویٹ کپتان بابا رزم نے ان دونوں کو غصہ کیا اور چھپ کروایا